چندر بھائی بورکر یہ شاید ہی آپ سبھی سائیں بکتوں یہ نام سنا ہوگا لیکن چندر بھائی بورکر بابا کی بہت ہی ایک پیاری بکت تھی بابا نے ان کے ساتھ ایسی ایسی لیلائیں کی ہیں کہ ساکشات بابا نے اپنے ہونے کا احساس بتایا ہے جی ہاں آج کا بلوگ سیونٹین چندر بھائی بورکر جی کے بارے میں میں آج آپ سبھی بکتوں کو بتانے جا رہا ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے احساس سائیں کی یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور بابا کی انگینت جان کریں اور بابا کے بکتوں کے بارے میں آپ کو صرف اور صرف احساس سائیں کی یوٹیوب چینل پر ہی پرابت ہوں گے چندر بھائی بورکر بابا کی بکت تھی اور وہ بابا کی بکت 44 ایئرز تھے تھی یعنی 44 ایئرز تک انہوں نے بابا کی بکتیں کی اور چندر بھائی بورکر جی ممبئی کے بلے پارلے میں ان کا نواز تھا اور سب سے پہلی بار یہ شردی آئی تھی اٹھارہ سو اٹھانوے میں ایٹین نائنٹی ایٹ میں جی ہاں اور بابا کے سمیں تک وہ بیس سال تک شردی میں رہی یعنی بیس سال تک وہ شردی آتی رہی اور اس کے بعد بھی انیس سو اٹھاون تک وہ بابا کو اپنی انٹیم سانس تک مانتی رہی تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چندر بھائی بورکر جی کی زندگی میں کہ کیا کیا ان کی زندگی میں ہوا تھا جب وہ پرثم بار شردی آئی ایٹین نائنٹی ایٹ میں تو اس سمیں دوارکا مائی جو تھی وہ اس ٹائم پہ خندر تھی اس ٹائم پہ مسجد کا دوارکا مائی کا جین اور دھار نہیں ہوتا اور بابا اس سمیں ایٹین نائنٹی ایٹ میں نیم ورکش کے نیچے ہی بیٹا کرتے تھے اور سب ہی بھگ تمام پہ آکے بابا کو پرنام کیا کرتے تھے اور چندر بھائی بورکر جی نے بھی بابا کو آکر وہی پرنام کیا تھا پہلی بار اور اس کے بعد ہی جو نیم ورکش ہے وہاں پہ ساٹھے ورکش بنایا گیا اور نیم ورکش ساٹھے ورکش کے بیچ میں آ گیا کیونکہ اس سمیں ساٹھے ورکش جب بنایا گیا 1908 میں لیکن آج ساٹھے ورکش نہیں ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ورکش میں بتایا ہری ونائک ساٹھے جو نے ساٹھے ورکش کا نرمان کیا تھا تو تب دوارکا مائی بلکل نہیں بنی ہوئی تھی صرف نیم ورکش تھا جہاں پہ بابا تبسیہ کرتے تھے اور جب ساٹھے ورکش بنا تو نیم ورکش بھی اس کے انڈر ہی آ گیا اور چندر بھائی بول کر جی جو تھی وہ بابا کو کچھ کاریا کرتے ہوئے دیکھتی تھی وہ کیا کاریا بابا کیا کرتے تھے پہلا بابا کاریا کرتے تھے کہ بابا کو روشنی بہت پسند تھی روشنی یعنی کی دیئے جلانا بابا کو بہت پسند تھے کیونکہ بابا کو اچھا لگتا تھا کہ دوار کا مائی میں روشنی رہے دیپک جلے دیپ مالائے جلیں تو بابا کیا کرتے تھے کہ دیوں میں تیل کے ساتھ پانی ڈالتے تھے اور تیل کے ساتھ پانی ڈال کے پوری دوار کا مائی میں بابا دیئے چلایا کرتے تھے یہ تب کی بات ہے جب دوار کا مائی کا جی نوردار ہو چکا تھا کیونکہ چندر بھائی بور کر جی تو بابا کے سمادھی جب بابا نے تب سے وہ شرڈی آ رہی تھی تو اس سمیں بابا دیپک جلائے کرتے تھے پوری دوار کا مائی میں اور دوسرا چندر بھائی بور کر جنہیں بابا کو تکھت پہ آرام کرتے ہوئے دیکھا جو ایک پتلے کپڑے سے کے ساتھ وہ بندہ ہوا تھا سیلنگ سے اور اس تکھتے پر چاروں طرف یعنی دو اس طرف اور دو اس طرف دیپک جلہ کرتے تھے اور بابا وہاں پہ بشراہ کیا کرتے تھے لیکن وہ آج بھی رہی سے ہی رہا کہ بابا اس تکھتے پر کیسے چڑھا کرتے تھے اور کیسے اترا کرتے تھے لیکن چندر بھائی بور کر جی نے ان کو بابا کو وہاں پہ بشراہ کرتے ہوئے دیکھا اور بابا چندر بھائی بور کر جی کو ہمیشہ بھوٹی دیا کرتے تھے اور بابا ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ بھوٹی ہی تمہاری رکشہ کرے گی اور روزانہ بابا چندر بھائی بور کر جی کو بھوٹی دیا کرتے تھے اور چندر بھائی بورکر جی بابا کی بہت بہت اپنے پاس رکھتی تھی اور سنبھال کر رکھتی تھی کیونکہ یہ پتہ تھا کہ یہ بہت ہی ہر بیماری کا علاج ہے چندر بھائی بورکر جی کے جو پتی تھے ان کا نام تھا شری رام چندر بورکر جی ہاں شری رام چندر بورکر ان کا نام تھا اور ویسے یہ پندرپور کے نواسی تھے یہ پہلے پندرپور میں رہا کرتے تھے تو سن 1909 میں 1909 میں بورکر جی کی جو پتی تھے چندر بھائی بورکر جی کے جو پتی تھے وہ انجینر تھے کنسٹرکشن کا کام کیا کرتے تھے پل کا نرمان یعنی کہ پل بناتے تھے پندرپور میں لیکن کچھ کارنورش انہوں نے ان کے پتی نے پندرپور سے ریزائن دے کے وہ بومبی چلے گئے تو اس سمیں بابا نے چندر بھائی بورکر جی کو کہا کہ تم پندرپور جاؤ اور میں تمہیں وہیں پہ ملوں گا چندر بھائی بورکر جی پندرپور کے لیے روانہ ہوئی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جب وہ پندرپور پہنچی تو وہ کیا دیکھتی اور سنتی ہیں کہ وہاں پہ ان کے پتی ہے ہی نہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تو اس سمیں پھر وہ پندرپور سے ایک جگہ ہے کرواری وہاں پر آتی ہیں اور وہاں پر آ کے ہی ان کو کچھ بھی آپ کے لیے جگہ کی کچھ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے کہاں وہ اپنی پتی کو ڈھونڈے اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی تو اس سمیں ایک فقیر آئے ان کے پاس فقیر آئے فقیر فقیر نے ان کو پریشان دیکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے تو چندر بھائی بورکر جی نے اس فقیر کو اپنی ساری داستہ سنائی تو فقیر نے کہا کہ تم یہاں سے دھونڈ جو ایک ڈھونڈ جاؤ وہاں پر تمہارے پتی تمہارا انتظار کر رہے ہیں تو ایسا کہہ کر بابا وہاں سے گائب ہو گئے اور بابا نہیں پندرپور بابا لے کر گئے تو بابا ہی سب بھی ویوستہ کریں گے تو بابا نہیں ان کی ویوستہ کری تین ٹکٹے پہلے سے ہی کاؤنٹر پر مون کی وہاں پر رکھی ہوئی تھی انہوں نے ٹکٹ لی اور وہ دھونڈ کے لیے گاڑی میں ریل گاڑی میں بیہٹ گئے ان کے جو پتی رام چندر بورکر وہ اس سمیں دھونڈ سٹیشن پر بیٹھ کر چائے پی رہتے ہیں اور ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس سمیں ان کے پاس بابا آئے فقیر آئے اور فقیر نے یہ کہا کی کیوں تم میری ماں کو ستا رہے ہو اس کے بعد ان فقیر نے جس گاڑی سے وہ آ رہے تھی اس گاڑی کے ڈبے کا نمبر ان کو دیا اور ساتھی ساتھ اس فقیر نے یہ کہا کی اب تم پندرپور جاؤ اور وہاں پہ کام کا سنبھالو جب وہ چائے پی ہی رہتے تو ان کے منہی من میں یہ بچار ہے کہ یہ کون ہے جو میرے کو یہ صلاح دے رہا ہے کہ مجھے کام کرنا چاہیے یہ جاسے وہ اوپر دیکھتے ہیں ملہ بابا کو دیکھنے ہی لگتے ہیں اس سمیں بابا گائب ہو جاتے ہیں اتنے میں ہی وہ ریل گاڑی سے ان کی پتنی چندر بھائی بورکر جی اترتی ہیں تو رام چندر بورکر جی ان کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے وہ چطر مانگا جن کی وہ پوجہ کیا کرتی تھی اور جب انہوں نے وہ چطر دیکھا تو وہ یہ وہی فقیر تھے انہوں نے رام چندر بورکر جی کو جو تھا ایک میسیز دیا تھا کہ تم اب کارے کار سنبھالو منڈرپور میں جا کریں اور اس سمیں پھر رام چندر بورکر جی اپنی پتنی کے ساتھ چندر بھائی بورکر کے ساتھ وہ ان کو کوارٹرز ملے گئے ریلوے کوارٹرز ملے گئے کیونکہ سن 1912 میں ریلوے کے کرمچاری بنے چندر بھائی بورکر جی بہت ادھارمک تھی انہوں نے بابا کے کہنے پر کوکی لورت رکھا جی ہاں کوکی لورت یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی سے پریم کرتے ہیں یا آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ اگر اس کے لئے برت رکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو بابا کی کرپ سے ہی انہوں نے یہ برت رکھا کیونکہ بابا چاہتا تھی کہ وہ یہ برت رکھیں گے تو ان کو منوانچت فل پرابت ہوگا اور ان کی ساری چھائیں پون ہوگی تو چندر بھائی بورکر جی نے کوکی لورت رکھا اور انہوں نے ایک سوچ جگہ کوپرگاؤں میں ایک ندی ہے گوداوری گوداوری کے پاس ہی ایک انہوں نے وہاں پہ اپنی کوٹیاں بنا لی اور وہ وہیں پہ رہنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور جب وہاں رہ رہی تھی تو وہاں پہ شیف جی جی کا مندر بھی تھا تو جب وہ شیف جی جی کا درشن کر کے واپس آ رہی تھی تو ان کو ایک فقیر ملے اور ان فقیر نے ان کو بولا ماراٹی میں جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ ماراٹی چٹنی دیا جی ہے مائی مالا گھڑا چی پولی آلی لہسن چی چٹنی دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مائی مجھے دو روٹی لہسن کی چٹنی اور گھڑ کے ساتھ دیجئے لیکن اس سمیں چندر بھائی بورکر جی کا برت تھا اور اس برت میں لہسن پیاز بلکل بولورجت تھا نہیں کھا سکتے تھے اور نہ ہی گھر میں بند سکتا تھا تو انہوں نے بابا کو یہ کہا اس فقیر کو یہ کہا کہ میں آپ کو اس سمیں نہیں دے سکتی ہوں لیسن کی چٹنی اور یہ سب کیونکہ میرا برت چل رہا ہے کوکیلا کا اور مجھے بابا نہیں یہ برت رکھنے کو بولا ہے تو وہ فقیر مسکرا کر ان کی طرف دیکھے اور وہ بولے دینار پان چانگلا نہ ہی دینار پان چانگلا یعنی کی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا تو فقیر وہاں سے چلے گئے اب جب فقیر وہاں سے گئے تو چندر بھائی بورکر جی کو جب انہوں نے ان کا چہرہ دیکھا تھا ان کے چہرے کا جو تیج تھا وہ ویسا ہی تیج ان کو لگا جیسے شرڑی میں سائن بابا جی کا تھا ان کو بڑا اندر سے فیل ہوا کی میں نے کھالی ہاتھی فقیر کو جانے دیا وہ جب گھر آئے تو ان کو بہت پشتابہ ہوا اور جب ان کے ورت ادھیاپن کرنے کا دن آیا تو وہ فٹا فٹ انہوں نے دو روٹی لہسن کی چٹنی اور گڑ بنایا گڑ ساتھ میں رکھ کر وہ شرڑی کے لئے روانہ ہوئی اور انہوں نے وہیں پہ شرڑی میں ہی اپنے ورت کیا اور ادھیاپن کیسا کیا بابا کو ہی یہ بھوک کھلا کے اور اس سمیں جب بابا لینڈی باگ سے آ رہے تھے اس سمیں چندر بھائی ورکر جی بابا کے شرڑوں میں گر پڑی اور بہت روئی اور انہوں نے بابا سے معافی مانگی اور انہوں نے بابا کو کہا کہ بابا میں آپ کے لئے دو روٹی گڑ اور لیسن کی چٹنی لائی ہوں تو بابا کہنے لگے جب میں تمہارے پاس خود سے آیا تھا اپنی چیز مانگنے کے لئے تب تم نے مجھے نہیں دی تو اب کیوں تو چندر بھائی ورکر جی نے کہا کہ بابا میں اگیانی تھی میں آپ کو پہچان نہیں پائی اس سمیں تو بابا نے اس سمیں سب ہی بقتوں کو گھر جانے کا عدیش دیا کیونکہ اس سمیں باپو صاحب جو بابا کی آرتی کر رہے تھے تو کچھ بقت گھر چلے گئے بابا کے کہے کے مطابق تو اس سمیں بابا نے سب سے یہ کہا کہ یہ میری سات جنموں سے بہن ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں کہیں بھی ہوتا ہوں یہ مجھے ڈھونڈ ہی لیتی ہے اور بابا نے وہ دو روٹی لسن کی چٹنی اور گڑ وہ بابا نے کھایا اور بابا نے ان کو یہ آشروات دیا اور یہ کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جہاں بھی ہوگی جب بھی مجھے یاد کروگی میں حاضر ہو جاؤں گا اور یہ ستی ہے کہ آپ جب بھی بابا کو دل سے یاد کریں گے بابا آپ کے سمکش آ کر بیٹھ جائیں گے اور سچ میں آپ کو محسوس ہوگا کہ بابا یہیں پر ہے اور اس کے بعد بابا نے ان کو یہ آدیش دیا کہ اب وہ شرڑی سے پندرپور کے لئے روانہ ہو جائے اور وہ پندرپور کے لئے روانہ ہو گئے اپنا برد کے ادیابن کر کے اس کے بعد پھر وہ پنچگنی میں تھے پنچگنی بھی مومبئی میں ایک جگہ ہے مہاراشرم بومبے میں ہی ایک جگہ ہے پنچگنی تو وہاں پہ جب وہ تھی تو ان کے پاس پتر آیا ایک اس پتر میں لکھا کہ بابا آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اس سمیں جب بابا سمادھی است ہوئے تو چندر بھائی بورکر شرڑی میں ہی تھی اور انہوں نے جب بابا نے سمادھی لے لی تھی تو انہوں نے بابا کے موہ میں تلسی کا بتہ ڈالا اور انہوں کو تھوڑا جل پلایا اور وہی بیاجی اپا کوتے پاتل جن کی گود میں سر رکھ کے بابا نے سمادھی لی تھی انہوں نے بھی وہی کارے کیا اور اب ایک لیلا جو بابا نے چندر بھائی بورکر کے ساتھ کی تھی چندر بھائی بورکر جی کی سن 1921 میں اس سمیں جو ان کے عمر تھی وہ پچاس سال کی تھی 1921 میں اور اس سمیں ان کو پرابلم ہو گئے تھی ان کو انٹرنل ٹیومر ہو گیا تھا جس سے سنتان نہیں ہو سکتی تھی ہوتی تو خطرہ ہوتا ہونکا اور ان کی جان کو تو وہاں کے ڈاکٹر سے جن کا نام تھا بندرے وہ ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا اپریشن جو ہے انٹرنل ٹیومر کا کرنا بڑھے گا کیونکہ کافی دکتیں جو ایک لیڈیز پرابلم آپ کیا سکتے ہیں وہ آ سکتی تھی اس سمیں لیکن چندربائی بورکر جی نے ڈاکٹر کو صاف منا کر دیا اور انہوں نے ڈاکٹر سے دس مہینے کی جو ہے محلت مانگی ڈاکٹر نے بھی ان کو دس مہینے کے محلت دے دی اور چندربائی بورکر جی نے وہ دس مہینے لگا تار بابا کی ویموتی پانی میں گول کر پی اور آپ مانیں گے نہیں پچاس سال کی عمر میں پچاس سے کیاون سال کی عمر میں ان کو پتر رتن کی پرابتی ہوئی کیونکہ بابا نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تم تمہاری دلی اچھا کیا ہے تو چندربائی بورکر جی نے صاف کہا کہ بابا آپ تو انتریامی ہیں آپ تو سب جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے پتہ بابا نے ان کو یہ آشیروا دیا تھا اور کیاون سال کی عمر میں پچاس سے کیاون سال کی عمر کے بیچ میں ہی ان کو پتر رتن کی پرابتی ہوئی اور اس دن دھن تریو دشی کا دن تھا جی ہاں جس دن کے پتر کا جنم ہوا لیکن اس سمیں ایک اور انسیڈنٹ ہوا یعنی کی ایک اور درگٹنا یہ ہوئی کی جو ان کے پتی تھے رام چندربائی بورکر وہ ڈبے سے نیچے گر گئے تھے یعنی کی ٹرین سے وہ نیچے گر گئے تھے جس اس کے قارن ان کا جو پیر تھا وہ ٹوٹ گیا تھا 1921 میں ہی ان کی زندگی میں بدلائے پتر رتن کی پرابتی ہوئی اور جو ڈیلیوری ہوئی تھی ان کے جو پتر کی جو ان کی سمتان کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ ہی تھی چیمبر میں یہ بھی ممبئی میں ہی جگہ ہے چیمبر وہاں پہ ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی ان کے بیٹے کی ایک دن چندربائی جی کو بابا کا سپنا آیا اور بابا نے سپنے میں کہا کہ میں تمہارے پتی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں جی ہاں اور اس سمیں چندربائی بور کر بہت روئی انہوں نے کہا کہ آپ ان کی جگہ مجھے لے جاؤ لیکن بابا نے کہا کہ بلکل نہیں کیونکہ تمہیں ابھی یہاں پہ اور بہت سے ایسے کارے کام کارے کام سنبھالنے ہیں بہت سے ایسے کارے کام سنبھالنے ہیں تو انہوں نے بابا سے مینے تھی کی بابا آپ چہتر مارس مارس تک ان کو آپ کہیں مت لے کے جائیے لیکن جس دن پرتی پردہ ماس آئے گا پرتی پردہ ایک ماس ہے اس دن آپ میرے پتی کے پران آپ اپنے ساتھ لے جائیے گا تو بابا نے جو ہے ان کی بات مان لی تو جس دن چتر مارس جو چل رہا تھا تو چتر مارس کے ٹائم پہ جو رام چندر بور کر جی تھے ان کی تبیت تھوڑی سٹیبل ہونے لگی ٹھیک ہونے لگی کیونکہ ان کو کڈنی کی بیماری تھی لیکن جیسے کیونکہ چتر مارس ساتھ دن تک تھا تو چتر مارس جیسے ہی ختم ہوا ان کی تبیہ تچانک دوبارہ سے بگڑ گئی اور انہوں نے رات کو چائے مانگی تو چندر بھائی بور کر جی نے ان کو چائے دی اور صبح جب اٹھے وہ تو انہوں نے زور سے کہا کہ مجھے وشنو شہستر نام کا چندر بھائی بور کر جی نے وشنو شہستر نام کا پارٹ کرا اور ٹھیک دو پہر کو چندر بھائی بور کر جی نے ان کے موں میں گنگا جل ڈالا اور جب انہوں نے گنگا جل ڈالا تو اس سمیں ان کے جو پتی رام چندر بور کر جی نے صرف انتیم شبد یہ ہی کہے تھے شری رام شری رام اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا شریعت دیا جل چندر بھائی بور کر جی کے من میں ایک یہ اچھا تھی کی ایک وہ سمیتی بنائیں اور وہاں پہ بابا کی مورتی ستھاپ نہ کریں لیکن کچھ کارنورش ایسا ہو نہیں پایا تو اس سمیں ان کو اور ان کی بہو کو سپنا آیا ہوا جن کا نام تھا منگلاommy ان کی بہو کا نام تھا منگلا بھائی ان دونوں کو دیکھئے اتفاق کی سیم ہی ڈریم ہے lleva سیم ہی سپنا آیا اور اس سپنے کے بعد جو ہے بابا کی مورتی ڈیلے پارلے میں ستھاپٹ ہوئی اس دن رام نامی کا پرک تھا جی ہے رام نامی رامامی تھی اس دن اور اسی دن بابا کی مورتی ستھاپنا ہوئی چندر بھائی بور کر جی نے اپنا شریع ارتیاب دیا ہے کیونکہ چندر بھائی بورکر جی اتنی پرمہ وقت تھی بابا کی کی ان کے ساتھ بابا نے دیکھئے ہر قدم بابا نے ان کا ساتھ دیا ہے ہر قدم پندر پور گئے بابا ان کے ساتھ کیسے وہاں سے ان کی رکشہ کری کیسے انہوں نے اپنے پتی کو ڈھونڈا کیسے بابا نے ان کے پتی کو ایڈوائز دیکھی آپ کام کر اپنا سب دوبارہ سٹارٹ کرو کیسے انہوں نے سپنے میں آکے بابا نے کہا کہ میں تمہیں آپ کے پتی کو لے کے جا رہا ہوں کیسے انہوں نے ایک بھکت کی بات مانی اور جس جو بھکت نے کہا کہ آپ ان کو اس دن لے کے جاؤ تو بابا نے وہ بات مانی تو دیکھئے ہر پل ہر شن بابا نے ان کی کتنی سہائیتہ کی کتنی مدد کی اور کتنی ان کے اوپر کرپا کی کیونکہ بابا نے اپنے وچن دیا تھا بابا نے کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جہاں بھی جاؤ گی کمی بھی ہوگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور اس لیے بابا ہمیشہ آپ سبی کے ساتھ ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو شاید ہی آپ بھکتوں کو پتا ہوگی بابا نے ایک سمانت کے طور پر ان کو اپنا دانت دیا تھا جی ہاں بابا نے ان کو ایک سمانت کے طور پر اپنا دانت دیا تھا اور وہ دانت آج بھی بلے پارلے میں ہے کیونکہ لاسٹ جو ان کا نیواز تھا تھا جو ان کا گھر تھا وہ ممبئی کے بلے پارلے میں ہی تھا تو آج بھی بابا کا دانت وہاں پہ اپستت ہے بلے پارلے میں بلوگ 17 چندر بھائی بورکر جی کے بارے میں آج جو میں نے آپ کو بتایا میں آشرا کرتا ہوں آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا ایسا ہی بابا کے بلوگ دیکھتے رہیے ایسا سسان یوٹیوب چنل کو سسکرائب کریں اور آگے جو بھی بابا کہیں گے ہماری کوشش شہی رہے گی کی ہم ایسی جان کری دیں جو آپ سبھی سائن بکتوں کو مل سکے اور آپ سبھی سائن بکت جب بھی شردی جائے تو آپ کو ہر ایک چیز پتا ہونے چاہیے بابا کے بارے میں اور بابا کے بکتوں کے بارے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں میں کنف سائن بابا کا سیوہدہ ایسے ہی آپ سبھی سائن بکتوں سے رو پر ہوتا رہوں گا اور ایسے میری بابا کے بارے میں بابا کے بکتوں کے بارے میں جان کریں آپ سبھی کو لیتا رہوں گا اوہم سائن باہم موسیقی موسیقی موسیقی